موسیقی 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 انسانیت کے خلاف اس وارڈ کو یوز کرتے ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں باقی دوسرا طبقے اس کے اندر ایسی آگ بڑھکائی جاتی ہے کہ وہ جا کے انسانیت کے خلاف دوسرے انسان کی جان لینے پر طلاع ہوئے یہ جہاد کی بہت غلط انٹرپٹیشن کی جاتی ہے کسی بھی انسان کی جان لینے دہشتگردی ہے اور یہ دہشتگردی کے زمرے میں آتی ہے حقیقتاً یہ جہاد نہیں ہے یہ بھتر ہو رہے ہیں یہ جہاد کے نوجوانوں کو بھٹکانے والی بات ہوتی ہے لیکن اگر ہم اسی بریٹین کے بات کریں تو یہاں پر اسکون ٹیمپل ہندوئزم جو ہے بہت زیادہ وہاں پر لوگ پسند کریں رشیا کے اندر بہت زیادہ لوگ ہندو بن رہے ہیں یورپ کے اندر بن رہے ہیں تو ہندوئزم کا تو بہت زیادہ چام دیکھا جا رہا ہے یورپ میں جی بات یہ ہے کہ جو ہندوئزم ہے ہندوئزم کے لوگ زیادہ اپنے مذہب کو لے کر ایک سیمیسٹ نہیں ہے لیکن مسلمان ہیں یہ ہر جگہ پر بدنام ہو رہے ہیں حالانکہ انہوں نے تھوڑی سی بھی غلطی کی ہوتی اس کو زیادہ بڑھا چڑھا کے یورپین بتاتے ہیں کہ یہ یہاں پر نشا کر رہے ہیں یہاں پر دو نمبر دھندہ کر رہے ہیں وہ کیڈناپنگ کر رہے ہیں یہ کیڈناپنگ کیس بڑھا چلا بہت زیادہ چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے وہ بڑھا دیتے ہیں مسلمان لوگ بہت زیادہ ہو رہے ہیں اسلام کے نام سے بنے ہیں سعودی عرم میں دیکھ لیں دبائی میں دیکھ لیں وہاں پہ مندر بھی بن گئی ہیں وہاں پہ کسینو کلب بھی بن گئی ہیں وہ صرف نام کے مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارا کلمہ جو واحد پوری دنیا میں ملک ہے صرف وہ پاکستان بنے ہیں اس ویسے وہ پاکستان کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں لیکن سر جو پاکستانی باہر جاتے ہیں جو خبریں آتی ہیں پاکستانیوں نے مل کے بینک لوٹ لیا پاکستانیوں نے مل کے جو ہے گینگز نے مل کے بچوں کا ریپ کر لیا اور یہ سٹوڈنٹس جو یہاں سے جاتے ہیں لنڈن کے ویزے لے کے برطانیہ کے سر کچھ ہماری حرکتیں بھی تو اچھی نہیں ہوتی نا ہندو اگر آپ پاسپورٹ پر آپ کا ساتھ ہندو ورڈ لکھا ہوا ہے آپ کو یورپ جو ہے ویزا دے دیتا ہے تو سر اگر انڈیا کی بات کرے یہ ہندویزم کی بات کرے ایک ہی ملک ہے پوری دنیا میں جو ہندویزم کے لیے سو کروڑ کے قریب ہندو رہتے ہیں سکھ بھی ہیں چلیں لیکن سر اگر ہندویزم کی بات کریں ایسی کوئی خبر ہمیں یورپ سے اس ریلیجن سے ریلیٹڈ نہیں ملتی ایکشلی ان کی مارکٹ بہت زیادہ بڑی ہے آپ دیکھیں امیر آدمی کو کوئی بھی نہیں تنگ کرتا اسے ہم غلط ہیں اس وجہ سے ہمارے ملک ترقی نہیں کر رہا ایک طرف ہندو کھڑا ایک طرف مسلم کھڑا اب جو ویسٹ وارڈ ہے وہ ایک ہندو پہ زیادہ ٹرس کرے گی ہندو کے ساتھ بزنس کرے گی ہندو کو کام دے گی جوب دے گی لیکن جہاں مسلم کی بات آ جاتی ہے وہ وہاں پر اسلاموفوبیا ڈسکس کریں گے مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ میں بات کو تسلیم کرتا ہوں ہمارا جو ملک ہے نا کام چوروں کا ملک ہے پاکستانی کام چور ملک ہے یہ جو ہمارا ملک ہے چوروں کا ڈاکوں کا نوسرباز فرادیوں کا ملک ہے کستانیوں نے آتا کوئی ایسی ریپورٹیشن بھی نہیں ہے اب تو بعد مسجدوں تک آگے یہ مسجد پاکستانی چلا رہے ہیں چلو بھئی اس کو بھی بند کر دو میں اسے وہ صحیح کر رہے ہیں بندی کر دیں چاہیے میں اس کے حق میں ہوں وہ اس لئے میں اس حق میں ہوں آپ پاکستانی مسجدوں کے باہر دیکھ لیں جوتیاں آپ کی چوری ہو جائیں گی آپ باہر نلکا لگا ہوگا ٹوٹی چوری ہو جائے گی پولر پڑا ہوگا اس کے اندر سے گلاس توڑ کے لے جائیں گے پر باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا یہ سلام ریلیجن ہے پاکستان میں یہ سکسٹی میلز لیبل پر چلا گیا ہے اس طرح ہندویزم ہمارے پاس نہیں ہے لیجن اس کو ہم کیسے ہیں ان کو ہندویزم سے کوئی خوف نہیں ہے بلکل ایسا کر سکتے ہیں بلکل دینی درستگاہیں بنائی گئی ہیں جہاں بیٹھ کے یہ بچوں کو تعلیمی تربیت دینے کی بجائے ان کے ساتھ ریپ کرتے ہیں ایک ریسنٹ نیوز میں نے پڑی تھی کہ کسی درستگاہ کا مجھے نام یاد نہیں ہے کہ اس میں تین سو پلس جو بچے تھے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ان سے حل لیا گیا حل یہ کروان پہ آت رکھا کر حل لیا گیا کہ یہ باہر جا کے نہیں بتائیں گے تو کام بھی ایسا کرتے ہیں بچوں کا ڈرادم کا کر آگے ان سے حلف لیتے ہیں کہ آپ نے یہ بات باہر نہیں کرنی ہمارے لیے لیے فکری ہے کہ جو ہماری سٹیٹ کا مذہب ہے اس میں بہت ساری اس طرح کی گندگی شامل ہو چکی ہے ہر قسم کی برائی ہے فراد ہم میں چوری ہم میں ہر قسم کا گناہ ہم میں درشاسری مہراج ان کے ہیں اس کے قدموں میں یہ یو اے کے سارے شیخ بیٹھے ہوئے تھے اللہ معافی دے کہنا نہیں چاہیے مسجدوں میں کتنے ریپ ہوتے ہیں بوائز کے ساتھ اور افسوس کی بات ہے مسلمان آواز بھی نہیں اٹھاتے ہیں میں خود ادھر گیاں ہوں میں نے دیکھیں کہ وہ بچوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں اور وہ پھر پیسے دیکھیں مدرسے کی کتابیں کھولیں زیادہ تر میں لکھا آتے ہیں جانروں کے ساتھ بدکاری نہ کریں مطلب بچوں کو آپ کیا سکھا رہے ہیں پوری دنیا میں نمبر ون پہ آیا ہے بونڈ ویب سائٹ سب سے زیادہ پاکستان میں دیکھی جاتی ہے اور ہم مسلم کنٹری ہے سب سے شرم کے ڈوب کے مرنے والا ہے یہ ٹرائٹل اچھا تھوڑی ہے یہ کہ ہم ہمارا گھری خراب ہے ہم خود خراب ہیں ٹروریزم کو ہمارے ساتھ جوڑ کے ہمارے مسلمان بھائیوں پہ ہمارے مذہب کو ایسے بین کیا جا رہا ہے اس چیز کی بیس پر جس چیز کا ہمارے ساتھ تلوکی نہیں ہے لیکن سر جتنے بھی دہشتگردی حملے ہوتے ہیں وہ بیان کے آتے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے بندہ پھڑ جاتا ہے یہ تو بڑی نانچافی ہے جہاد کا مطلب ہے دوسروں کو مارنا اب جہاد کا آپ نے لفظ جوز کی اس جہاد کے ورڈز کی وارے سے یورپ کے اندر بہت زیادہ جو ہے اسلامو فوبیا دیکھنے کو مل رہے ہیں لوگ در رہے ہیں ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے اسلام جو ہے وہ شروع سے ایک پاک ساف اور پیسفل ریلیجن رہے ہیں کہیں گے جو بھائی نے کہا اگر ہم ہندویزم کی بات کریں تو ہم نے نہیں سنا کہ بریٹین کے اندر تین یا چار یا پانچ یا ایک بھی کسی ٹیمپل کو انہوں نے بند کر دی اور کہا ہو کہ مندروں سے ہیٹ سپیچز دی جائے ہیں بات تو کوئی نہیں ہے بس مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم آگے نکلیں وہ ہندو چاہتے ہیں کہ یہ نیچے رہیں سچ کو چھپا نہ جاتے ہیں اور سچ چھپ نہیں رہا ان سے سچ کیا ہے سچ یہ ہے کہ اسلام سب سے بڑا ریلیجن اور اسلام ہی سچا ریلیجن ہے یہ جھوٹے ریلیجن کا کچھ بھی نہیں ہے ہیٹ میں کسی ریلیجن کو نہیں دوں نہیں سر کسی بھی ریلیجن کو ہم کیوں برا کے ہم تو سنے اگر آج ہم ہندویزم کے بارے میں برا بھلا بولیں گے ہمارا ویڈیو دیکھیں گے کل وہ اسلام پہ بھی بات کریں گے بلکل ایسے کریں گے آپ کسی کو نہیں چڑھو گے تو کوئی آپ کو کیوں چھڑے گا اور ہم نے آتاک کس کو چھڑے کسی مسلمان کسی ہندو کی پپلے کیسی ریلیجن کو کسی ان کی انوائرمنٹ کو چھڑا ہو تب بات کریں گے حال کے ورشوں میں دنیا بھر میں سناتندھرم کا پرسار تیجی سے ہو رہا ہے سناتندھرم پشچمی دیشوں سہیت کئی ستھانوں پر لوگوں کے بیچ بھارتی سنسکتی یوگ اور آئیروید کی لوگپریتہ بڑھ رہی ہے اس کے پرینام سوروپ ویبھنند دیشوں میں سناتندھرم کا پربھاو دیکھا جا رہا ہے جہاں لوگ اس کی پرمپراؤں اور صدھانتوں کو اپنانے لگے ہیں حالانکی اس پرسار کے ساتھ ساتھ کچھ مسلم بہول دیشوں وشیشکر پاکستان میں اس پرنکاراتمک پرتکری آئیں بھی سامنے آئی ہیں پاکستان کے کچھ لوگوں نے اسے دھارمک اور سانسکرتک اسورکشا کی دشتی سے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر کچھ اکٹر پندھی تطووں نے اس پرنکاراتمک ٹپنیاں کی ہیں اور اسے اپنی دھارمک پہچان کے لیے خطرے کے روپ میں دیکھا ہے پاکستانی میڈیا اور کچھ دھارمک سنگھرنوں نے بھی ساناتن دھارم کے پرسار پر چنتازدائی ہے وہ اسے اسلام کے خلاف پرچار کے روپ میں دیکھتے ہیں اور اسے روکنے کی مانگ کر رہے ہیں علاوہ آل کے ورشوں میں دنیا بھر میں ساناتن دھارم کا پرسار تیجی سے ہو رہا ہے ساناتن دھارم جسے ہندو دھارم کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے اپنے آدھیاتمکتہ یوگ دھیان اور جیون کے پرتی سنتولد دشتکون کے لیے دنیا بھر میں مانتہ پرابت کر رہا ہے پشتیمی دیشوں سہیت کئی ستھانوں پر لوگوں کے بیچ بھارتی سنسکتی یوگ اور آئیروید کی لوگپریتہ بڑھ رہی ہے چینل سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپ ڈیس آپ کو ملیں اس کے لیے بیل آئیکن جرور دبائیے گا آپ سبھی کو میری دھیر ساری شب کامنا آئیں